محبوب اس عجرت کی طلب کی جا رہی ہے عزیزانِ بلدی اسلامیہ آئیے میں آپ کو بتاؤں عزیزانِ بلدی اسلامیہ اللہ رب العالمین نے بباغِ دوحل قرآنِ حکیم میں رشاد فرما دیا اے محبوب اپنے چاہنے والوں کو بتا دیجئے اپنی امت کو یعران فرما دیجئے کہ اللہ کا محبوب اے مسلمانوں برغمبر تم سے کسی بات پر اجرج نہیں چاہتے ہیں مکہ کی سرزمین ہے تبلیغِ رسالت کے حوالے سے مکہ کی سرزمین پر ستایا جا رہا ہے کوئی اجرت نہیں چاہیے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے مدینہ شریف کی زمین ہے وہاں پر ستایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے اے محبوب آب ارشاد فرما دیجئے کوئی اجرت نہیں چاہیے کوئی اجرت نہیں چاہیے عزیزانِ بلدی اسلامیہ زمانِ حال سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلمہ صحابہ کے درمیان ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کا کلام ارشاد فرما رہے ہیں کلامِ الٰہی کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو کعبہ شریف کی زمین ہے کعبہ شریف کے سامنے مطاب میں میں اللہ کیلئے سجدے کر رہا تھا میرے پشت پر اونچڑی رکھ دی گئی تھی مجھے اس طرح سے ستایا گیا تھا لا صلوک مرہی اجرت کوئی اجرت نہیں چاہیے میرے گلے میں ایک پھتہ باندیا گیا ہے کفار نے میرے گلے میں ایک کپڑا ڈال کر اتنی زور سے کی جا ہے کہ میری آنکھیں باہر آ گئی ہیں میرا دم گھٹنے لگا ہے مگر اے میری چاہرے والوں کوئی اجرت نہیں چاہیے لا صلوک مرہی اجرت ہم نے تبلیغ رسالت کے حوالے سے اس میدان میں جو بھی مشکلات کا سامنہ کیا ہے جو بھی مشکلیں چھہیے ہیں اس پر مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے ہاں سنو میرے صحابہ تائف کی سرزمین ہے مجھے اس قدر مانا گیا ہے مجھ پر اس قدر ظلم کیا گیا ہے میرے سر سے خون کا پھوانا چھوٹا ہے خون پہ کر کے میرے ایڈیوں پر بہج گیا ہے میری جوتیوں پر جب گیا ہے مگر اے میرے صحابہ اے مسلمانوں مجھے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے تم سے عزیزان ملت اسلامیاں پھر کس عجر کی بات کی جا رہی ہے اللہ نے انشاءات فرما دیا ہے اے محبوب ایمان والوں کو بتا دو اے محبوب مسلمانوں کو بتا دو اے محبوب اسلام والوں کو بتا دو کہ مجھے تم سے کوئی عجر نہیں چاہیے کوئی اجرت نہیں چاہیے کوئی احسان نہیں چاہیے کوئی باؤزہ نہیں چاہیے لا صدق مرہی ہے جنا مگر ہاں ہمیں اپنے دشتے داروں کی محبت تم سے درکار ہے دشتے داروں کا پیان تو سے طلب ہے دشتے داروں سے مفاناری نہیں ہے میں اپنے خوڑی سی گفتگو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج ہم ذکر شہدائیں کربلا کے محفل میں جمع ہوئے ہیں ہم اور آپ الحمدللہ رب العالمین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے حملائیوں سے شہدائیں اسلام سے اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ایک اکھا ہوئے ہیں ان کی یاد بنانے کیلئے جمع ہوئے ہیں انہیں یاد کرنے کیلئے جمع ہوئے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے اپنے رشتہ داروں کی محبت تلقی ہے ایمان بارو ایمان بارو تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ یہ ہے کہ میرے اہلِ بیت سے تو محبت کرو میرے گھر والوں سے تو پیار کرو الفت کرو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ گھر والے ہیں کون گھر والے کون ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ میں آپ کو تہلانے نہیں چاہتا نہ بہت زیادہ باریک باتیں میں کرنا چاہتا ہو مدینہ مرم ورمی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرما رہے ہیں نجران کے یہودیوں سے کہا ہے اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر مموز کیا ہے اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے نجران کے یہودیوں نے انکار کیا ہے اے محمد مت ہم تمہیں نبی نہیں تسلیم کرتے ہم تمہاری کتاب کو نہیں بانتے عزیزانِ مللتِ اسلامیہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلہ کتابات دیتی ہے مباحلہ کتابات پیش کی ہے کہ اے نجران کے یہودیوں اگر تم مجھے نہیں مانتے اگر تم میری کتاب کو نہیں مانتے مجھے آخری رسول پر اکبر نہیں مانتے تو آؤ مباحلہ کے لئے آجاؤ عزیزانِ مللتِ اسلامیہ بہت ہی مشہور و معروف ہوا گیا ہے قرآنِ حکیم نبیر سے اچھے انداز میں بیان کیا ہے اللہ کے پیغمبر رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اُتھر نجران کے یہودی بھی اپنے پادری کے پاس پہت جاتے ہیں محمدِ عربی نے مباحلہ کتابات دی ہے دونوں جانب سے تیاریاں ہو رہی ہیں مباحلہ کیا ہے آپ جانتے ہیں میں آپ کو چند جملوں میں بتا دو مباحلہ وہ ہے کہ تم اپنے گھر کے بھی افراد کو لے کر کے آؤ ہم اپنے گھر کی افراد کو لے کر کے آتے ہیں تم اپنے گھر کے خواتین کو لے کر کے آؤ ہم اپنے گھر کے خواتین کو لے کر کے آتے ہیں تم اپنے بچوں کے ساتھ آؤ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں اور ایک میدان میں جمع ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جھوٹوں پر لانت پھیجتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تیاری ہو گئی ہے تیاری ہو گئی ہے مصطفیٰ علی رحمت سروری دعالا صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف لاتے ہیں سارے لوگ موجود ہیں صحابہ موجود ہیں انسار موجود ہیں مہاجرین موجود ہیں ابو بکر سنزیق موجود ہیں عمر فاروق عاظم موجود ہیں عثمانِ زندورہ موجود ہیں عبدالرحمان ابن عبو بکر موجود ہیں عبداللہ ابن عمر موجود ہیں دیگر صحابہ بھی موجود ہیں مگر میرے مصطفیٰ کسی کو نہیں بولاتے ہیں بولاتے ہیں تو مولانی کو بولاتے ہیں اے مولانی اتھاراؤ اے علی اتھاراؤ اے فاطمہ اتھاراؤ حسن اتھاراؤ حسین اتھاراؤ اور انہوں نے نورانی چادر کے نیچے مولانی کو جبا فرما رہے ہیں حضرت امام حسن کو بولا رہے ہیں امام حسین کو بولا رہے ہیں حد فاطرہ بھی تشریف آئی ہیں اور صحرہ مدینہ کے جانب نکلے جا رہا ہے یہ کافلہ نکل جاتا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس مباہرہ کے حوالے سے مصطفیٰ عنہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے عزیز سب سے زیادہ عزیز میرے گھر والے اور کوئی نہیں عدی ہے فاطمہ ہے حسن ہے حسین ہے حضیدانِ ملتِ اسلامیہ یہ رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم آکے گھر پا ہے یہی ہے مفصلیرِ کرام علماءِ کرام کا اختلاف ہے اس میں الگ الگ رائے ہیں علماءِ کرام کی وقت ہوتا تو میں دو چار بار میں آپ تک رکھتا بس میں یہ ارزا جاہتا ہوں مباہلے کی دعوت سے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ میرے اہلِ بائیت ہیں یہ میرے خرمانے ہیں یہ میرے رشتے دار ہیں جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور آئیے میں بتاؤں یہ ذکرِ حسین کی محفر ہے مدینہ منورہ کی سرزمین ہے مسجدِ نبوی شریف ہے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے حضرتِ امانِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ چہل قدمی فرماتے ہوئے مصطفیٰ کے پاس تشریف لاتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے ہیں حضرتِ امانِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ چہل قدمی فرماتے ہوئے نانا جان کے پاس آ جاتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ حسینِ کریمین کو اس طرح اپنے سینے سے چلتا لیا ہے سینے سے قریب کر لیا ہے اپنے سینے سے لگا دیا ہے اور صحابہ کے دلیاں نے ران فرما دیا ہے اے میرے صحابہ سنو سنو دنیا باروں کے نسلیں ان کے اولاد کے حوالے سے چلتی ہیں اور میری اصل میری بیٹی فاتح کے حوالے سے چلیں گے یہ بہت سنو سنو میرے بیٹے ہیں یہ نبی کی اہلِ بیت ہے اور نبی کی اہلِ بیت سے تمہیں پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تمہیں عشق کرنے کا پیغام دیا گیا ہے ہمیں اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ سے محبت ہے یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آن پہا پیچھے ہوئے ہیں قرآن انشاءت فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے بتا دیجئے تبلیغِ رسالب پر جو مجھ پر ظلم ہوا ہے مکہ کے سرزمین پر مدینہ کے سرزمین پر تائف کے سرزمین پر کفار کے جانب سے یہود و نصارہ کے جانب سے اپنوں کے جانب سے پرائیروں کے جانب سے اس پر کوئی اگر ہی چاہیے بس میرے اہلِ بیت سے محبت کرو دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے دنیا بھی کامیاب اور کاملان ہوگی اور آخرت سے بھی بیڑا پار ہو جائے گا تم رہنے سے محفوظ رہو گے وہ تو چیز کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کماتے ہیں کتاب اللہ اور اہلِ بیتِ رسول اللہ کتاب کو پکڑے رہو گے قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی کو زہر دے رہو گے اور میرے اہلِ بیت سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی تمہاری کامیابوں کا عبران کر دے گا اور آخرت کے منزلوں کو دیا ساتھ 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 ایک طبیل حدیث پاک کا مفوظ اس کے چند چکڑے میں اپنے کے ساتھوں کے حوالے کرتا ہوں جسے صاحبِ کشاف نے لکھا ہے روایت کی تحریر فرمایا ہے لکھتے ہیں کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آئی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے اور میرے اہلِ بیت کی محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامل ایوان والا بنا کر کے موت عطا فرماتا ہے اسی ہی حدیث نفاق کا چکڑا ہے کہ جو میرے اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے اور اہلِ بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جان طرح سے نجات عطا فرماتا ہے عزیز آلائیٰ علیہ السلام اللہ کیا بھی صلی اللہ علیہ وسلم افرما رہے ہیں مفہومِ حدیث ہے جو میرے معال سے محبت کرتا ہے جو میرے حد پیر سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور و جہان میں سرخ و روح سرماتا ہے اور میرے مستفیٰ فرماتے ہیں اے لوگو سنو سنو جو میرے حد پیر سے محبت کرتا ہے اور میرے اہلِ بیت کی محبت پر مرے گا وہ اہلِ سندت والجمع حق میں مرے گا یعنی ایمان والا خوکر گلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بیدانِ ملتین سلامیہ بشارتیں اہلِ ایمان کیلئے ہیں اہلِ بیت سے محبت کرنے والوں کیلئے ہیں مگر جو اہلِ بیت کی بغض میں اہلِ بیت کی بغض میں آپ سینے کو چلاتے رہتے ہیں جو اہلِ بیت سے پیار نہیں کرتے ہیں جو اہلِ بیت پر تانہوں تشریح کرتے ہیں میرے مصطفیٰ علی کے تعلق سے فرماتے ہیں جو میرے اہلِ بیت سے نفرت کرے گا جو میرے اہلِ بیت کے لئے بخت رکھے گا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اسے موت ازہان آنے کا فرمائے گا کہ ایمان اس کے سینے سے بھی گئی چکا وہ کافر ہوتا ہے عزیز آنے ملتِ اسلامیہ معلوم یہ ہوا کہ اہلِ بیت کی محبت میارِ عمر ہے لہٰذا اہلِ بیت سے محبت کرتے رہو اہلِ بیت کے دامنِ کرم سے وابستہ رہو اہلِ بیتِ اتحار کے دامنِ کرم سے وابستہ رہو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی عزیز آنے ملتِ اسلامیہ تم سے اہلِ بیت کے محبت کا مطالبہ ہوا ہے تم سے اہلِ بیت سے پیار کرنے کے لئے کہا گیا ہے آئیے میں اگر آپ کو کربلا کی زمین پر لے چلو حمزلتِ مولانا زمین صاحب کی بلا کبھی خطاب ہوگا اور وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اہلِ بیت کی محبت کیا ہے اور ان کی محبت میں ہمیں سمرو کیسے گزارنی چاہیے میں فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کربلا کی سرزمین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ سے سفر فرما کر کے مکہ تشریف لائے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان جب کعبت اللہ شریف کا طلاف کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے کعبہ شریف کی گرد جا رہے ہیں کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں تو یہیلِ بیتِ رسالت کا مختصر سقافلہ کعبت اللہ شریف کو آخری زراد کہہ رہا ہے اور مکہ تل مکرمہ کو الویدہ کہہ رہا ہے کیوں؟ دین بچانے کے لئے اسلام بچانے کے لئے کربلا شریف کی طرف رواہ ہو رہا ہے کربلا شریف کی طرف جا رہا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیان آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا آپ چانتے ہیں دنیا چانتی ہے کربلا کی زمین پر امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی کو اوکہ پیاسہ رکھا گیا ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے قدرے قدرے پانی کو امامِ حسین ترسے ہیں اہلے بیتے رسالت گھرانے نبوت پانی کو ترسا ہے پانی کو تڑپا ہے میں کہتا ہوں ان کا لکھنا باطن ہے ان کا کہنا غلط ہے کیوں غلط ہے آئیے میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا دو صحابہ احلان کرتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں میں نے پا رہا دیکھا ہے ہم لوگوں نے پا رہا دیکھا ہے جب حسنین کریمائن چلے آتے جب حسنین کریمائن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے مصطفیٰ کے دامن کرم میں آتے مصطفیٰ کے پہلوں میں آتے گوہ دے آتے رسول پاک کے تو میرے مصطفیٰ حسنین کے موں میں معابر دہنڈانہ کرتے تھے حسنین کے حقوم کو چھوما کرتے تھے حسنین کے زبان کو چھوما کرتے تھے اللہ حکم پر اللہ حکم پر زبان کو مصطفیٰ چھوٹ رہے ہاں میں نعابر دہن کو مصطفیٰ حسنین کے موں میں ڈال رہے ہیں امام حسین کے حق میں ڈال رہے ہیں آخر کیوں تم نے کبھی تصور کیا کبھی غور و فگر کیا کبھی سوچا زالا تصور کریں آپ مصطفیٰ چھوما رہے ہیں مصطفیٰ بوسہ دے رہے ہیں اس گنے کو چوب رہے ہیں اس گنے کو ناظر میں دے رہے بخش رہے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلام اللہ تاکہ کل میدانِ کربلا میں میرا حسین پیاسا نہ رہ سکے اور میں تو کہتا ہوں میرا امانو قریبہ کہتا ہے امامِ حسین کربلا کی زمین پر پیاسے نہیں تھے تب کیا سوزہ تھے آنکھوں پیاسا کیسے رہ سکتا ہے جس گنے میں پرغفر کا نوازہیں ڈال دیا گیا ہو وہ جو آبید ہے جو قوے میں ڈالا جائے تو سوخم تبہان اللہ تبہان اللہ آئیے میں آپ کو بتاؤں آئیے میں تاریخ کی حوالے سے میں ارز کروں جنگ خندق کا موقع ہے جنگ خندق کا موقع ہے جنگ خندق کے موقع پر خندق کھو دی جا رہی ہے خندق کھو دی جا رہی ہے مسلمان پہ پریشان ہے مسلمان پہ حال ہے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس پیرے کو کوئی چیز نہیں ہے ہر کوئی روزہ لا دکھائی دے رہا ہے ہر کوئی اپنے ہوتوں کو سوخہ رکھے ہوئے ہے مصطفیٰ کے ساتھ میں خندق کی خدایی کر رہا ہے گجے کو خودا جا رہا ہے تاکہ کفار مکہ نشکت کے ساتھ حضینا مرورہ کے اندر ماسکے عزیز آنے ملت اسلامیہ اس حالت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک پتھر ہے نیسے توڑا جا رہا ہے مصطفیٰ اس پتھر کے قریب جاتے ہیں پتھر کو توڑتے ہیں یا پتھر کو اٹھاتے ہیں تو مصطفیٰ جigmی عمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ شریف اٹھ آیا ہے مصطفیٰ علیہ وسلم کا کرتہ اٹھا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اپنے شیکمِ وадаحر پر اپنے پیٹ شریف پر پتھر بار رکھے ہیں اللہ اتمر میرے مصطفیٰ نے اپنے شیکم پر پتھر بار رکھا ہے مصطفیٰ جانے رحمت میں پتھر بات دیا ہے بھوک شیصت کی ہے مگر کام جاری ہے اللہ اکبر عزیزان امیلت اسلام حضرت جابر عضی اللہ تعالیٰ ہر ترشیب لاتے ہیں وہ آتے آسوانہ مقصد نہیں ہیں مسلمانوں بس ادھر ذہن لے چلنا چاہتا ہوں اور کربلا کی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں فوراں حضرت جابر گھر آتے ہیں اپنے اہلیہ محترمہ سکتے ہیں کچھ کھانے کو ہے کچھ کھانے کو ہے گھر میں وہ کہتی ہی کھانے کو تو کچھ نہیں ہے فوراں حضرت جابر گھتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھوکے ہیں پیاسے ہیں مصطفیٰ نے شیطہ میں اطہر پر پتھر بات رکھا ہے مجھے دیکھا گیا میں فوراں کھرا گیا اے میری شریک حیات فوراں کھانے کو کوئی انتظام و انتظام کرو وہ کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے ہاں پھوڑا سا جوہ ہیں اور یہ بکری کا بچہ جو آپ کے سامنے پھر رہا ہے فوراں حضرت جابر کہتے ہیں اے میری اہیہ تم آٹے گھنے ہو تم آٹا تیار کرو روٹی پھینے کے لیے اور میں اس بکری کے بچے کو زبا کرتا ہوں اس کا گوشت کرتا ہوں تاکہ مصطفیٰ لانے رحمت کی زیافت ہو سکے مصطفیٰ لانے رحمت کی ہم تعاویٰ کر سکے عزیز آلیم اللہ علیہ وسلم ادھر کام جاری ہو گیا ہے ادھر پکانے کا کام شروع ہو گیا ہے حضرت جابر کہتے ہیں اے میری اہلیہ تم انتظام کرو میں مصطفیٰ کو تعاویٰ پیش کر کے آتا ہوں میں مصطفیٰ کو ساتھ لے کر کے آتا ہوں حضرت جابر نکرے ہیں فوراں حضرت جابر کی اہلیہ نے کہا ہے اے میرے شریک حیات اے میرے شوہر عامدار کھانے کے لیے بس تھوڑا سا ہے کھانے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے کان میں یہ بات کہنا ہاں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں دو چند کو اپنے ہمراہ لے لیں بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت میرے گھر قدم رنجا فرمائے اور مجھے عزت ادا فرمائے میرے گھر خانہ تعلق فرمائے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ سنا ہے فورا نران فرما دیتے ہیں اے صحابہ چلو چلو جب یہ گھر دادت ہے اللہ حبر اللہ حبر فورا اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے کر تشریف آتے ہیں اپنے علیہ سے کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی دعوت کرنی ہے اہلیہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے قلع رہا ہے پریشان مت ہو ادھر مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی قیفیت کو جان لیا ہے دل کے حال کو جان لیا ہے طبیعت معلوم کرنی ہے فورا کہتے ہیں جابر سرو میں جب تک نہ آجاؤں نہ آٹھا ہوتھا جائے نہ آٹھے کی روٹی بنائی جائے نہ صالح کی ہانٹی کو کھولا جائے مرحال مصطفیٰ جانے رحمت سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حد جابر کے خط قدم دنجا فرماتے ہیں گھر تشریف لاتے ہیں آٹھے میں دل دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آٹھے میں دل دیا ہے اللہ حد برماتے ہیں اس کے بعد سکار فرماتے ہیں اے جابر حلے کی عورتوں کو بولا رو تاکہ وہ روٹی بنائیں صحابہ کی دعوت ہے برحال مسلمانوں روٹی بنائی جا رہی ہے روٹی کی بنائی جا رہی ہے گوشت بھی کالا جا رہا ہے چھوٹا سا بچہ تھا بکری تھا تھوڑا سا آتا تھا جو تھا مگر تاریخ کرا ہے بے شرار صحابہ اکرام نے کھانے کو کھا لیا ہے لوہاب دین کی برکت ہے تو لوہاب دین کی برکت ہے صحابہ اکرام کسیر سعداد میں کھانا تراؤل فرما سکتے ہیں تو میرے مصطفح کے لوہاب دین کی یہ برکت ہے کہ ہمیں صحابہ اس کے لیے حسین کریم این صحابہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی بہت حق عطا فرمائے استخدال اللہ ربیہ پانی ایک رکھوا دیدے اگر ہو نا بستر سے اوٹھ اوٹھ